اسلام علیکم مسٹر زیاہر میں اس سے موجود ہوں بحریتوں کراچی پریسن سیون کے اندر پریسن سیون میں بحریہ نے ایک ہزار سکیل یارڈ کے پلوٹ کی کٹنگ دی تھی اور اس وقت میں ایک ہزار سکیل یارڈ پر کنسٹرکٹیڈ پرائیوٹلی ویلا کے بلکل باہر موجود ہوں بیک سائٹ پہ آپ اس کا فرین ٹیلی ویشن دیکھ سکتے ہیں بہت شاندار و بہت خوبصورت ویلا ہے آج میں آپ کو اس ویلا کا ٹور دوں گا اس میں آپ کو بیسمنٹ ملے گی اس ویم پول ملے گا اور لگ جی میں جو جو چیزیں ہوتی ہیں تمام آپ کو یہاں پر ملیں گی اور اگر اس کی لوکیشن کی بات کریں تو بحریتوں کراچی کے مین گیٹ سے اس کا آراؤنڈ ساتھ سے آٹھ منٹ کی یہاں پر ڈرائیو ہے اور لوکیشن اگر اس کے بلکل فیسنگ پر بات کریں تو یہاں پر بحریہ ہائٹس کے بہت شاندار جو ٹو بیٹ کے اپارٹمنٹ ہیں وہ بھی موجود ہیں تو ابھی ویلا کے اندر چلتے ہیں اور اندر سے آپ کو وزٹ کرواتے ہیں وزٹ کروانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل مسٹر زیا کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں مسٹر زیا فیس بوپ پیج کو ضرور لائک کریں ابھی آپ کو میں اس کا اندر سے وزٹ کرواتا ہوں تو آؤ میرے نال یہ ویلا کا خوبصورت فرنٹ الیویشن ہے لائٹیں اون کر دی گئی ہیں یہ ایک چھوٹا سالون باہر دیا گیا ہے اور ابھی ہم اندر چلتے ہیں اندر آتے ہی یہ اس کا کارپوش کا ایریہ تقریباً تین سے چار گاڑی ہیں یہاں پر ایزیلی پارک کی جا سکتی ہیں اور اندر جانے سے پہلے آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں یہ جو سرونٹ ہے یہاں آپ کا گاڑ ہے اس کے لیے سیپررر یہاں پر روم دیا گیا ہے اور یہ راستہ ویلا کے اردگرد گھومتا ہے کوریڈور بنایا گیا ہے اور چھوٹا سا یہاں پر بھی پارک ہے یہ آپ کو میں بعد میں دکھاتا ہوں اور ابھی اس طرح چلتے ہیں ایک چھوٹا سالون یہاں پر بھی بنایا گیا ہے خوبصورت فنشنگ کے ساتھ یہ دیواروں پر آپ ٹائلیں دیکھ سکتے ہیں لائٹنگ کا کام دیکھ سکتے ہیں اور اس کو کتنی اچھے طریقے سے مینٹین کیا ہوا ہے ہم فردر بھی اسے کر سکتے ہیں ابھی میں گھومتا ہوں اس کے اردگرد اور باہر سے آپ کو دکھا دوں پھر ہم ویلا کے انتر اینٹر ہوتے ہیں اور یہ جو ڈور ہے یہ سیپرر پارٹیشن ہے فرس فلور کی تاکہ اگر آپ پرینٹ پر دینا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو سیپررٹ یہاں پر راستہ ملے اور آگے کی طرف ہم چلتے ہیں یہ کافی وسیع یہاں پر کوریڈور بنایا گیا ہے یہاں پر چھوڑے بھی لگائے گئے ہیں اور فنشنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی بیک سائیڈ پہ ہم آجکے ہیں بلکل ویلا کی اور یہاں پر یہ سویم پول ہے جو اس گھر کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا ہے بلکل برینڈ نیو ویلا ہے یہ جو ہے ہال کا آپ کو بھی نظر آ رہا ہے ابھی ہم اس طرف جاتے ہیں اور پھر ہم ویلا کے اندر اینٹر ہوتے ہیں یہ راستہ ٹا فلور پہ جانے کے لیے بھی یہاں پر دیا گیا ہے کوریڈور کے اندر سے یہ ارد گرد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت یہاں پر بھی ٹائلوں کا کام کیا گیا اور گرینڈی آپ بکو بھی دیکھ سکتے ہیں جی تو ابھی ہم ویلا کے اندر اینٹر ہو رہے ہیں یہ مین اس کی انٹرنس ہے جی تو ویلا کے اندر اینٹر ہو رہی ہے آپ خوبصورت یہاں پر فنوس ملتا ہے اور سیلنگ کے پیار بات کریں تو بلو فنچنگ میں روپ لائٹ کے ساتھ آپ کو یہاں پر سیلنگ ملتی ہے اور اگر آگے کی طرف جائیں تو یہ اس کا مین کوریڈور ہے جو کہ لاؤنچ کی طرف جاتا ہے لاؤنچ میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس ویلا میں تین بیٹ روم، ڈرائنگ روم، پیٹی کچن اور اوپن کچن اس کے علاوہ ڈائننگ کا آئریا ملتا ہے سب سے پہلے ہم اس کے ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے بہت خوبصور ہے یہاں پر فنچنگ دی گئی ہے یہ بہت اچھے طریقے سے ٹائلز گا اسمال کیا گیا ہے سائیڈوں پر ڈیفرینٹ کلر ہے سینٹر میں ڈیفرینٹ ہے اس سے خوبصورتی اور بھی بڑھ گئی ہے اور اگر اوپر کی طرف دیکھیں تو یہاں پر روم فنچنگ کے ساتھ وائٹ فنچنگ میں آپ کو سینٹر میں ملتی ہے اور اس کے بااد یہ بلکل سامنے اس کا ڈائننگ آریا ہے جانے سے پہلے آپ یہ دکھاتا جاؤں گا کہ یہاں پر میڈیا وال بہت خوبصورت طریقے کی بہت اچھی فنچنگ میں یہاں پر دی گئی ہے اور ابھی آپ کو ڈائننگ کے آریا دیکھتا ہوں یہ اس کا ڈائننگ کے آریا ہے یہاں پر بہت خوبصورت فنچنگ یہاں پر دی گئی ہے اگر اوپر کی طرف دیکھیں تو یہاں پر بھی روم فلائٹ کے ساتھ وودن ٹچ میں یہاں پر سینٹر میں دی گئی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ ڈائنگ روم کے اندر ہی آپ کو واش روم بھی ملتا ہے تو یہ اس کا واش روم ہے اچھا سائز ہے مناسب سائز ہے ابھی ہم آگے کی طرف چلتے ہیں یہ راستہ بیسمنٹ کے در جاتا ہے یہ میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں اس طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کا فرس بیڈ روم ہے یہ بہت بیڈنگ کی بہت ہے لیے بہت کتر ہے بہت ہیseen �نگ نام اور کافی بسی سائز میں آپ کو یہاں پر بیڈروم کا سائز بھیال آپ کو دیکھیں تو رو tua پہ آپ کو دیکھیں تو روم فلائٹ کے ساتھ وایٹ فنچنگ میں یہاں پر بھی سےنہیں ملتا ہے یہ میڈیا و الل ہے یہاں پر بھی بڑی اچھی فنچنگ دی گئی ہے یہاں پر بٹا ہے اور نیچے آپ тов Kamer này آپ کو اسے بSean بیدروم بھی میں بج wear اور یہاں پر آپ کو کبرڈ بھی سائز بھیلام یہ اس کا اٹھاج واشوم ہے اچھا اور مناسب سائز ہے یہاں پر یہاں پر وینٹی آپ دیکھ ستے ہیں کتنی خوبصورت فنشن میں یہاں پر دی گئی ہے اور شاور کا ایریا سیپرٹ رکھا گیا ہے ابھی ہاں منتر کی طرح چلتے ہیں یہ اس کا لاؤنج کا ایریا اور یہاں سے ہی فس فلوٹ میں جانے کے لیے سیڈیاں دی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے یہاں پر کام کیا گیا ہے بڑی اچھی فنشن یہاں پر دی گئی ہے اور اس کے بلکل سامنے یہ اوپن کچھن ہے اوپن کچھن کی آپ فنشن دے سکتے ہیں کہ یہاں پر ہاربل لگایا ہے بہت خوبصورت اور یہاں پر بارٹ روپس بھی بنای گئی ہیں اور آپ کو یہاں پر اکساس پر ملتا ہے بہت اچھی قوالٹی میں یہاں پر فنشن دی گئی ہے یہ سنگ کا ایریا ہے اور اس کے بلکل ساتھ آپ کو ڈٹی کچھن بھی ملتا ہے تاکہ جو آپ کے ایکسرا برتم جا رہا ہوں آپ یہاں پر ہمتا رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو برنر بھی ملتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر اگزاز بھی آپ کو ملتا ہے اور اس کے بلکل ساتھ یہ واشنگ ایریا چھوٹا سا بنایا ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ باہت جانے کیلئے راستہ ہے اور ابھی میں آپ کو اس کا سیکنڈ بیٹ روم دکھاتا ہوں یہ اس کا سیکنڈ بیٹ روم ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ڈیفٹ میں جاؤں تو آپ کو اس کی سائز کا اندازہ ہوگا کافی بڑا سائز میں یہاں بھی بھی بیسن دیا گیا ہے اور اگر اوپر کی طرف دیکھیں تو روپ ٹائٹ کے ساتھ وائٹ فنشنگ میں وودن ٹچ کے ساتھ آپ کو سیلنگ ملتی ہے اور یہاں پر میٹیا وال ہے میٹیا وال یہاں پر بھی دی گئی ہے اور کبرز بھی یہاں پر مچود ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اٹیچ واشنون میں یہ اس کا اٹیچ واشنون میں کافی پڑے سائز کا یہاں پر آپ کو اٹیچ واشنون ملتا ہے اور اسی کے اندر آپ کو کبر ہی ملتا ہے ابھی ہم اندر کے لئے چلتے ہیں ابھی ہم سیکنڈ روم سے باہر آ چکے ہیں اور بلکل اس کی پیسنگ پر آپ کو ڈیوی لائنچ کا ایریا ملتا ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں پھنچی بہت ہی خوبصورت روپ ڈائٹ کے ساتھ اسی طرح وائٹ پھنچنگ میں آپ کو سیلنگ ملتی ہے اور وال دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنے اچھے طریقے تھے یہاں پر دیزائن کی گئی ہے اور بہت اچھے طریقے تھے یہاں پر پینٹ کے ساتھ اس کو ٹک دیا گیا ہے اور ابھی ہم گراؤن پر تیسرے روم کے در جلتے ہیں اور بعد میں آپ کو یہ پول کر رہی ہے دکھاتا ہوں تو یہ اس کا تیسرا بیڈ روم ہے انٹر ہوتے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا سائز ہے اس کا بھی اوپر کی طرف دیکھیں تو یہاں پر بھی ڈو فائٹ کے ساتھ وائٹ پھنچنگ دی گئی ہے اور یہ اس کی میڈیا وال ہے بہت خوبصورت یہاں پر بھی پھنچنگ آپ کو ملتی ہیں اور یہاں پر آپ کو واشون بھی ملتا ہے واشون بھی اسی طرح بہت ہی یہاں پر دیا گیا ہے یہاں پر شاور کا ایریا سیپرٹ دیا گیا ہے بہت اچھی کوالٹیگی بہت اچھی پھنچنگ میں اور یہاں پر آپ کو کپٹس بھی اس کے اندر گلتی ہیں ابھی ہم باہر کی طرف چلتے ہیں باہر جانے سے پہلے آپ کو اس روم کے اندر سے پول کا کتنا خوبصورت کیوں دیکھنے کو ملتا ہے ابھی ہم پول کی طرف چلتے ہیں یہ اندر سے بھی راستہ دیا گیا ہے پول کے لیے اور باہر سے کاریڈور کے اندر سے بھی آپ کو راستہ ملتا ہے یہ اس کا پول ہے بلکل برینڈ نیو یہاں پر آپ کو پول ملتا ہے اور پول کے بلکل ساتھ آپ کو شاور کا ایریا جب آپ پول میں نہانے کے بعد آپ یہاں پر شاور لے سکتے ہیں یہ بھی موجود ہے یہاں پر یہاں پر تو یہ خوبصورت اس کا پول ہے ابھی ہم پرس فلور کی طرف جلتے ہیں اور بعد میں آپ کو میں اس کی بیسمنٹ دکھاتا ہوں جی تو ابھی ہم اس کے فرس فلور کی طرف جا رہے ہیں پرس فلور کے لیے اندر سے بھی انٹرس دی گئی ہے اور باہر سے کاریڈور سے بھی اس کی انٹرس ملتا ہے اور یہاں پر بھی آپ کو خوبصورت فنوس ملتا ہے اور یہ ہم پرس فلور کے انٹر ہو رہے ہیں انٹر ہوتے ہی آپ کو سب سے پہلے اپن کچن ملتا ہے خوبصورت امریکن سٹائل میں اور یہاں پر بھی موجود ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر برنر ملتا ہے appropriately اور اس کے بلگل ساتھ آپ کو واشنگ ایڈیا بھی ملتا ہے واچھیں کی والی جہاں براپ پر اپنے achieve اور یہ راستہ آتا ہے ڈاپ ڈور پر سیڈھی ہیں لگی ہیں یہاں پر موجود ہیں اور ابھی ہم اس کے لاؤنش کی طرف وہی ہے آپ کو آئیس کا لاؤنش کے ساکتے ہیں آگے کی طرف جانے سے پہلے آپ کو بتا جاؤں کہ پسٹ روڈ پہ چار بیٹ روم ہے ٹی وی لاؤنچ ہے سٹور روم ہے اور ہر روم کے اندر ایک واش روم ہے لاؤنچ کے اندر آپ کو داتا جاؤں تو یہاں پر بودن ٹاچ میں روپ تائٹ ساتھ وائٹ فنچنگ میں یہاں پر سیلنگ دی گئی ہے اور دیواروں کے اندر آپ دیکھ ستے ہیں کتنی اچھے دریقے سے یہاں پر اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے ابھی ہم اس کے پسٹ روم میں انٹر روڈ ہیں اس کے روم کا سائز آپ دیکھ ستے ہیں اگر دیواروں میں آپ کو دکھاؤں تو آپ اس کا سائز دیکھ ستے ہیں اور اوپر کی طرف دیکھیں تو وائٹ فنچنگ میں روڈ ڈائٹ کے ساتھ وڈن ٹاچ میں آپ کو سیلنگ ملتی ہے اور روم کے اندر آپ کو میڈیا وال ملتی ہے اور اس کے بعد آپ کو واش روم بھی یہاں پر ملتا ہے آپ یہاں فنچنگ دیکھ ستے ہیں شاور کا ایریا سپرٹ دیا گیا ہے اور اس کے بعد ہم دوبارہ نمج کی طرح جاتے ہیں اور دوسرے بیٹ روم میں جانے سے پہر آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ راستہ ہے جو خوریڈور سے سپرٹ رکھا گیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ بلا پرچیز کرتے ہیں تو فرسٹ ٹور آپ رنٹ پہ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ اس کا آر ریڈی اس کی اینٹر سپرٹ رکھی گئی ہے ابھی ہاں بیٹ روم میں انٹر ہو رہے ہیں اس کا سیکنڈ بیٹ روم ہے اس کا بھی آپ سائز دیکھ سکتے ہیں اگر اوپر کی طرح دیکھیں تو اسی طرح وائٹ فنچنگ میں بودن ٹاچ کے ساپ آپ کو سیلنگ ملتی ہے اور یہاں پر بھی میڈیا وال مچود ہے اور کبرٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی بسی یہاں پر بنای گئی ہیں اور یہاں پر آپ کو واشنگ کا ایریا بھی ملتا ہے یہاں پر بھی بہت اچھی فنچنگ بہت اچھی پوالٹی میں یہاں پر فنچنگ دی رہی ہے شاور کا ایریا اور وینٹی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور ابھی ہاں باہر کی طرف جاتے ہیں اور فرسٹ فرور میں سٹور روم کا ایریا آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کا سٹور روم ہے بہت کھلا یہاں پر سٹور روم ہے آپ کو ملتا ہے ایک سرا سمان آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں اور ابھی ہاں آپ کو اس کے تھرڈ دھونڈ کی طرف دیکھے جل دیں یہ اس کا تھرڈ بیڈ روم ہے یہ بھی اچھا سائز ہے اس کا بھی فنچنگ کی بات کریں دوسری طرح وائٹ فنچنگ میں ڈیفرینٹ سٹائیل میں آپ کو رو فلائٹ کے ساتھ سیلنگ ملتی ہے میڈیا وال یہاں پر موجود ہے اور کبرز بھی آپ دیکھ ستا ہیں کہ ایریا پر موجود ہے اور یہ اس کا واش روم بھی آپ کو اس کے ساتھ ملتا ہے یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں شاور کا ایریا سیپرٹ دیا گیا ہے اور وینٹی آپ دیکھ ستے ہیں اچھے کوالٹی میں یہاں پر وینٹی موجود ہے اس کا بھی آپ سائز دیکھ سکتے ہیں جہازی سائز میں آپ کو یہاں پر اس کا فورٹ پیٹ روم بھیتا ہے سیلنگ کی بات کریں تو یہاں پر بھی ڈیفرینٹ سیلنگ ہے وائٹ فنچنگ میں رو فلائٹ کے ساتھ ووڈن ٹچ میں آپ کو سیلنگ ملتی ہے اور اس روم میں بھی میڈیا وال موجود ہے تقریباً ہر روم میں میڈیا وال آپ کو ملتے ہیں اور کبرز ملتی ہیں اس کے ساتھ اٹیج واش روم ہے اور اس سے پہرے آپ کو یہ کبرز ملتی ہیں یہ اس کا واش روم کا ایریا ہے واش روم یہاں پر بہت اچھی کوالٹی میں یہاں پر دیا گیا ہے شاور کا ایریا سیپرٹ ہے کپورٹ ہے اور پینٹی یہاں بھار موجود ہیں ابھی ہم باہر کی طرف چلتے ہیں لاؤنج سے ہوتے ہوئے آپ کو ٹی وی لاؤنج کا اریا دکھاتا ہوں یہ اس کا ٹی وی لاؤنج ہے بہت بڑے سائز میں آپ کو اگر میں دیفت میں جاؤں تو اندازہ ہوگا بہت بڑے سائز میں آپ کو ٹی وی لاؤنج کا اریا ملتا ہے سیلنگ یہاں پر بھی ٹیفرنٹ ہے روپ لائٹ کے ساتھ وائٹ کنچنگ میں سیلنگ ملتی ہے فنو صاحب دیکھ سکتے ہیں کنے پیاری یہاں پر مجھوڑ ہیں اور یہ اس کے بلکل ساتھ آپ کو چھوٹا سا ڈرٹی کچن بھی ملتا ہے تو یہ اس کا ڈرٹی کچن ہے تو فرسٹ فور میں آلموس آپ کو میں سارا دکھا چکا ہوں ابھی ہم اس کی بیسمنٹ کی طرف چلتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ یہ واپس ہم گراؤنٹ فور پر آجوکے ہیں یہاں پر رہی بیسمنٹ میں جانے کے لیے راستہ ہے یہ ابھی ہم بیسمنٹ کی طرف جا رہے ہیں یہ اس کے بیسمنٹ ہے بیسمنٹ کے اندر بھی کافی روم موجود ہیں ایک روم یہ ہے یہ تو بہت ہی بڑا روم ہے جہازی سائز میں آپ یہاں پر مختلف طریقے سے اپنے طریقے سے دیزائن کر سکتے ہیں سیٹ کر سکتے ہیں اور ایک روم یہ ہے یہاں پر آپ کو ڈرٹی کچن ٹائپ بھی یہاں پر ملتا ہے بارڈروپس یہاں پر ملتا ہے اور تھرڈ روم اس کا یہ تو بیسمنٹ کے اندر بھی آپ کو تین کمرے ملتا ہے جی تو ابھی ہم باہر آ چکے ہیں اگر آپ اس بلا کی ڈیمانڈ ملوم کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ ہمارے دیگر نمبر پر رابطہ کر کے اس کی ڈیمانڈ پوچھ سکتے ہیں اور یہ ویڈا پرچیس کر سکتے ہیں تو یہاں پر ویڈیو کا احترام کرتے ہیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس جگہ پر تب تک کے لیے اللہ حافظ